سب سے پہلے شامی صاحب سر کل افسوسناک خبر جو ہے میں ملی نظیر ناجی صاحب کے انتقال کی صورت میں ہے ہمارے دوست ساتھی بھائی رفیق ایکار نظیر ناجی صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے دنیا نیوز گروپ سے وابستہ تھے اور ایک عرصے سے صاحب فراج تھے اور ان کا حافظہ متاثر ہو گیا تھا لیکن دنیا نیوز کی منیجمنٹ جو ہے اس نے ان کا پورا اکرام کیا ان کا خیال رکھا اور دیکھئے ایک پوری تاریخ ہے ایک عہد ہے اور ایک بشوار یادیں ہیں جو ان کے ساتھ وابستہ ہے وہ پیپلز پارٹی درفقائی بھٹر صاحب کے دور میں پیپلز پارٹی کے سرگرم حامی تھے اور پرانا کوسر نیازی کے ساتھ مل کر ان نے حفظ روضہ شہاب نکالا اچھا بڑا تند و تیز حفظ روضہ تھا بہت جارحانہ حملے کرتا تھا پیپلز پارٹی کے مخالفین پر اور میں اس وقت حفظ روضہ زندگی کا ایڈیٹر تھا اور زندگی جو تھا اس کی اپنی ایک آنبان تھی اور بڑی ایک نظریاتی اقتصادم کی کیفیت ہوتی تھی لیکن اس کے باوجود ہم بیٹھ کے دونوں شہزان میں چائے پیتے تھے اچھا اور ایک دوسرے سے ملتے تھے اور یہ جو سماجی تعلقات ہیں یہ تمام تر نشاب فراس کے باوجود قائم رہے ان سے پھر اس کے بعد خیر ایک لمبی کہانی ہے وہ کہ رفتار بھی ہوئے جنرل زیاء اللہ کے دور حکومت میں رہا ہوئے پھر کالم نگاری شروع کی مسلم لیگ نون کے قریب آئے نواز شریف صاحب کے تقریر نویس ہو گئے تقریر لکھنے لگے ان کی سویرے سویرے کے نام سے سر کالم ان کا سویرے کے نام کے کالم لکھتے تھے کالم نوائے وقت میں لکھا جنگ میں لکھا ایک بڑے پرجوش ترجمان مسلم لیگ نون کے اور بڑی یعنی ان کی مقبولیت جو تھی نکتہ اروج پہ تھی اس نوائے میں اور نواز شریف صاحب کی وہ تقریر جو تھی آخری تقریر بھی انہوں نے لکھی جو پرویز مشرف کو کو ڈسمس کرنے کے بعد عوضے سے وہ کرنا چاہتی تھی اچھا مگر وہ تقریر نشر نہیں ہو پائی اور ناجی صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا مارشاللہ اکام نے کی طرف سے اور پھر وہ جیل میں رہے پھر مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق جو ہے وہ کمزور پڑ گیا بہن لیکن ایک بہت مہنتی بہت ایک یعنی آپ سمجھیں کہ ایک چلتی پھرتی وہ صاحبت تھی سر ہمیں یاد ہے کہ جب میں اپنا کریئر بھی سٹارٹ کیا تھا دوزار پانچ چھے کی بات ہے تو ہم بیپرز ان کے کیا کرتے تھے تجزیہ کے لیے دوبائیشے کرتے تھے واقعی بہت اچھے قالم نگار اداریہ نویس ریپورٹر وقائے نگار مترجم کوئی سکول سے کوئی باقاعدہ تعلیم تو انہوں نے بہت کم پائی تھی لیکن بہت اچھا انگریزی پہ بھی بڑی دسترس تھی اردو پہ بھی بڑی دسترس تھی شائر بھی بڑے اچھے تھے اور کمال کے آدمی تھے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے آمین کو پچاسی چھاسی سال کی عمر پائی انہوں نے نائنٹین تھرٹی ایٹ میں پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اب تو احباب بھی نہیں تو کیا زندگی حفیظ دنیا چلی گئی میری دنیا لیے ہوئے آج ہم نے ان کو رخصت کیا ان کی نمازہ جنازہ ادا کی میاں عمر محمود صاحب بھی تھے دوسرے دوست بھی تھے مسلم لیگ نون کے دوست بھی تھے ہمارے جو میڈیا کے دوست ہیں اخباروں کے ایڈیٹر سلمان رفیق صاحب بھی تھے ہمارے سلمان غنی صاحب بھی تھے تو سب نے ہم نے مل کر ان کو الویدہ کہا پرنا ماکو سے اللہ ان کی مغفرت کرے ان کے بیٹے انیک ناجی جو ہیں وہ میڈیا کے محاسبے بڑے سرگرم ہیں اور آئے ہوئے تھے ان دنوں وہ ان کے دوسرے دو بیٹے جو ہیں وہ تو اور اپنے صحافت میں نہیں ہیں لیکن ان کے بھائی بھی صحافت میں ہیں بیٹے بھی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق ادا کریں ایک اہد ختم ہو گیا بس اگزیکلی سر